دیش میں ایک پنر اتھان لانی ہے جس میں جو جن کو جوڑ سکتے ہیں ان کو بھی جوڑیں گے ہندو کو تو ایک کرنا ہی ہے ہندو طبقے آدھار پر لیکن جو دوسرے دھرم کے لوگ ہیں جو ہم سے پیدا نہیں ہوئے جو ہم سے پیدا ہوئے ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے ان سے تو ان کے کئی باتوں پر دکھی ہیں وہ دکھ کو دور کرنا ہے جیسے سکھوں کے ساتھ جو ہوا گرو ٹیک بادور اور گرو گوبین سنگھ نہیں ہوتے تو ہندو کا حال کیا ہوتا ہماری دیش میں اور وہی سکھ کے ساتھ یہ کانگریسیوں نے 1984 میں جو کیا ہے اس کا آج تک کسی کو سجا نہیں ملی ہے اس کے لئے بھی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اور بھدھ اور جہن کوئی سمجھ سے آنے جو دھرم دوسرے دیش میں پیدا ہوا اور وہ جو ہم تو راشتی سمدہ ہی بنانے چاہتے ہیں اس سے ہمیں سمجھ سے آئے وہ سنگٹت ہیں ہم سنگٹت نہیں ہیں ہم لوگ کو آج بھی وہ ارجنا کی بیماری ہے مہابارت چل رہی ہے آمنے سامنے فوج کھڑی ہے اور یہ ہتھیار ڈال کر کے اس کہتا ہوں میں بھائی کو کیسے محروم یہ ہندو کا سمجھ سے آئے مسلمان اور کرسچن کا دماغ صاف ہے ہندو کا دماغ الجن میں ہے وہ کھلپنا نہیں ہے ایک کروڑ لوگ کٹھے ہوتے ہیں کمبو مہلا میں کوئی نمنطرن نہیں کوئی حج کا سبسیڈی بھی نہیں ہے حج جیسا سبسیڈی اپنے آپ آج آتے ہیں ایک کروڑ کٹھے ہوتے ہیں اور سب ختم ہونے کے بعد واپس آتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ مجھا آیا ہے کہ اتنے ہندو کے ساتھ کٹھا ہوئے نہیں نہیں میں اس کے لئے نہیں کہا میرا بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی اس لئے پراثنہ کا نکلے گیا اس کو چیتنا کہتے ہیں اور یہی ساور کر بدلنے چاہتا تو ہمارے دیش میں آج ہندو توقع جب کہیں گے تو ہم کسی کو بھاگ رکھنے کے لئے تیار نہیں مسلمان کرسچن تم اس کے حصہ بننے چاہتے ہو ہم آپ کو ہندو نہیں کہیں گے ہم آپ کو ہندوستانی کہیں گے اور ہندوستان کا حصہ بنیں گے ہندوستان جو ہے وہ اسمتہ ہے بھارت جو ہے وہ گھن راجیہ کا کلپنا ہے بھارت دیش گھن راجیہ بھارت دیش لیکن اسمتہ ہندوستان اور اس کے مول دھارا ہندو اور ہو سکتے ہیں آپ کے اپاسنا پدیتی کچھ بھی ہو پر انتو سسکرٹی ہماری سویکار کرنے میں آپ کو کوئی آپ کو کوئی رکافت نہیں ہونی چاہیے انڈونیزیا میں مسلم ہیں مجارٹی میں دماغرسی ہے ایک مہتر دیش دنیا میں جہاں مسلمان مجارٹی میں ہیں اور دماغرسی بھی ہے سیکرلرزم بھی ہے کیونکہ وہ ہندو آئیس مسلمان ہیں ان کے نام آج بھی سنسکرٹ نام ہے سکرنا سہرٹو یدھ او نو یہ سارے جو نام انڈونیزیاں کے ہیں وہ سنسکرٹ سے آئے ہوئے ہیں ان کا ائرلائن کا نام گھروڑا ہم لوگ کا ائرلائن کا نام سیکولر ائر انڈیا ہمیں گھروڑا کہنے میں شرم آتا ہے اور جکارتہ کے جو مین بزار ہے وہاں رت ہے کشن بھگوان کی وہ جو وچن دے رہے ہیں ارجنا کا وہ رت ہے مین روڈ میں میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس گیا تھا تب مجھے دس ہزار روپے وہاں کا دس ہزار روپے کا قیمت ہم سے دس ہزار روپے کسے کم ہے تو آسانی سے وہ جیسے ہم ہزار روپے چلاتے میں سے وہ دس ہزار چلاتے اس میں میں نے دیکھا گھڑپتی کا پکچر اب میں تو کبھی کلپنا ہی نہیں کر سکتا کہ ہماری دیش میں گھڑپتی کا پکچر ہوگا ہماری سو ہزار روپے نوٹ میں ان کے دس ہزار روپے نوٹ میں میرے کانفرنس اس کانفرنس میں انڈونیزیا کا میں اس میں کامرس منسٹر تھا چندرشکر کی سرکار میں اور میں نے پاس بیٹھے تھے انڈونیزیا کا فائنانس منسٹر تو میں نے ان سے پوچھا یہ ہماری بھگوان کو کیسے آپ نے دس ہزار روپے کے نوٹ میں رکھی وہ کہا کہ نائنٹین نائنٹی سیون کا فائنانشل کرائسس آپ کو یاد ہے میں نے کہا بلکل یاد ہے سارے ایس ٹیشن نیشنز کی کرنسی گر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی ہماری تو سب سے تیزی سے گر رہی تھی مجھے کسی نے کہا کہ گھڑپتی کا فوٹو ڈال دو اور گراوٹ رک جائے گی اور میں نے فوٹو لگایا اور رک گئی تو یہ یہ مجھے فائنانشل نے بتایا وہاں سارے جو ہندو کی چنیں آج بھی تھائی لینڈ میں تو بدیست ہیں تو نام آیو دھیا ائرپورٹ میں رام چندر جی کا فوٹو جب یہاں ہم رام سوڑتو توڑنے کی ہماری سرکار پریاز کر رہی تھی تب مجھے ایک تھائی لینڈ نے کہا تم لوگ بھاگلو ہی تنا پوچھنی آپ تو اتروڑے گا نہیں کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں جا کر سٹے لے لی اور نیتن گھڑکری منیسٹر بن گئے تو انہوں نے اعلان کر دیا نو چوہیں گے نہیں تو اسی لیے ہماری دیش میں یہ جو ہین باؤنا ہے ہمارے میں اس کو مٹانے کے لیے ساور کرنے پریاس کی تھی یہ ہین باؤنا جو بھی ہماری چیز کو لیتے ہیں ترنت ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی کمیونل کہہ دیں یوگا کے بارے لوگ ہستے تھے ہماری دیش میں جو انگریزی پڑھنے والے لوگ تھے اب یوگا سارا امریکہ میں ایک ایک شہر میں یوگا کے دکان کھلے ہوئے ہیں جہاں بھی جائیے اب یہاں سے سادو سنیاسی سب جا رہے ہیں وہاں آشرم کھول رہے ہیں اب سنسکریت کو بھی سیکھنے کے لیے پروگرام بن رہی ہے امریکہ میں اور انگلنڈ میں کیوں کیونکہ ناسا نے ریسرچ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس مانے گیان کا بھندار کمپیوٹر میں رکھنا ہے ہر وقتی جیون میں گیان پرابت کرتا ہے پھر مر جاتا ہے اس کے ساتھ گیان بھی مر جاتی ہے تو ریٹار ہونے کے بعد وہ کمپیوٹر سے بات کرے گا اور کہے گا میں نے یہ یہ سیکھا اور کمپیوٹر اس کو اس کا ویشلیشن کر کے گرنط میں تیار کرے گی لیکن انیک باشاں ہیں تو کس باشاں میں رکارڈ کرے کمپیوٹر کو انگریزی باشا بولو گے تو وہ کنفیوز ہو جاتی ہے کیونکہ پی او ٹی پوٹ ہے بی او ٹی بٹ ہے تو کوئی کہتا پوٹ اور بٹ تو وہ دوسرے دوسرے سپیلنگ میں الجن ہو جاتی اسی پرکار سے فرنچ میں بھی تو ریسرچ کرنے کے بعد ناسا کے جو جورنل ہے جورنل آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان میں لکھا کی کوئی نیا باشا تیار کرنے کے لئے تیار نہیں ابشکتہ نہیں ہے ایک بہت پراشین پورانی باشا ہے سنسکرٹ وہ سب سے کمپیوٹر فرنچ لی لیو باشا یہ آپ گوگل میں جا کے تو دیکھ سکتے ہو ناسا سنسکرٹ لکھئے سارا مل جائے گا اور ہماری دیش میں ہم کہتے ہیں سنسکرٹ کو آپشنل کر دو ہرے کمیونل برود ہو جائے اور سب ایسے اگیان میں برود کرتے ہیں کرنا نہیں دی نے مجھے ایک بار کہا کہ سنسکرٹ کیسا ہو سکتا ہم تمل ہیں ہمارے بھی بہت پرانا ہے لیکن میں نے کہا کہ تمہارا بہت پرانا ہے تو یہ تمہارا نام کرنا نہیں دی کیسا ہے یہ بھی سنسکرٹ شب نے ان کا الیکشن سیمبل کو کرنا نہیں دی کیا بولتا ہے چننم سنسکرٹ میں چن اور کیا ہے اودیان سوریان چڑھتا ہوگا سورج وہ ہے ان کا چن اب ان کے برین واشنگ ہوئی ہے اس برین واشنگ کے کارن آج ہمارے دیش میں لوگ بولتے ہیں اور اس کے لئے پیسہ خوب لگ رہی ہے ہم نے انجیوز کو چانبین کرنے کے لگ کتنے چلا رہے ابھی آئی آئی ٹی میں کیا ہوا پھری آر سوسائیٹی یہ پھری آر مانے کیا بڑا بڑا آدمی پھری یار مانے جو بہت معنی رکھتی ہے ماتما جیسا وہ کون تھا یہ رام سوامی نائک وہ بھی سنسکر کی برائی کرتا تھا بہت نام رام سوامی رکھتا تھا اس کے نام پر اس کو انگریز نے سکھایا تمہیں یہ جو ہندو درم اور جو برامن لوگ ہیں یہ آپ کو غلام کیا یہ گریبی ہم نے نہیں کیا یہ برامن لوگ نہیں کیا اور ان کو خوب پیسہ دیا اندولن شروع کیا اور ایک دراویڈا اندولن شروع یہ بھی میں نے کرنا نہیں تھی کو سمجھا یہ شبد دراویڈا کہا سے آیا یہ آدھی شنکرہ جب اتر بھارت گئے تو مندن مشرا نے ان سے پوچھا تم کون ہو انہیں کہا میں دراویڈا شیشو ہوں انہیں کہا شیشو تو سمجھتے ہیں دراویڈا کیا ہے انہیں کہ سندھی ہے دو شبدوں کا ترور وید جہاں تین سمندر جڑتے ہیں اس علاقہ سے میں آیا ہوں دکشن بھارت رامان کا پوچھا کرتے ہیں کرتے تھے اب نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اب انہیں سمجھا دیا کہ رامان برامان تھا اسی لئے وہ نہیں کرتے اور میں نے یہ بھی بتایا انہیں کہ رامان تو سری لنکا میں نہیں پیدا ہوا دلی کی پریشر کے اس پار نویڈا میں ایک گاؤں ہے بسرک اس گاؤں میں پیدا ہوا اس کی پتنی مندودری میرٹ میں پیدا ہوئی اب وہ کہتا رامان کا بات نہیں کرتا ہے میں نے ایک بار یہاں پہلے بھی سبا کرتے وہ آپ کو بتایا کہ ایک دن میں جب میں سپریم کورٹ میں بول رہا تھا رام سیتو بچانے کے لئے تو کرنا نہیں دی گصے میں پریس کانفرنس کیا یہ کون ہوتا سوامی اس کو رام سیتو کہنے کے لئے رام کوئی انجینئر تھا کونسا انجینئر کالیج میں گیا اور نہیں ہے تو پھر کیسا رام سیتو ہو سکتا دوسرے دن بہت بیمار پڑ گئے اور ان کو ہسپیٹل میں برتی کرنا تھا ہسپیٹل کا نام رام چندر میڈیکل ہسپیٹل بینا پتا کرے کی اس کے پاس MBBS ہے کی نہیں رام کے پاس MBBS ہے کی نہیں وہ رام پوٹا کا شادي ہے تو انہوں نے مجھے چٹی لکھا کی تو ماؤگے کی نہیں میں تو نہیں جاؤں گا پر تو ایک میٹی چٹی لکھوں گا کیونکہ اب ان کا عمر ہے 93 میں ایک بار ان کو کہ ایک دن توم ہندو راشترا دیکھو گے ہندوستان میں اور تو ماثے میں ٹکا لگا نکل آنگا تو یہ سارا آج جو اب یہ آئی آئی ٹی میں ہو رہا ہے وہ سارے ہندو کی جو بھی مانیتہ اس کے وپریت میں وہ سوسائیٹی کام کرتی ہے گاؤ ماس پردی بن لگنا وہ کہتے ہم دن رکھیں گے دنیا پر کہ جو بھی ہندو کی جو مانیتہ ہے اس کے وپریت اب اس پر بین لگیں کہتے سوادین تھا فریڈم آس پیچ ہماری کانسٹیٹوشن میں ڈاکٹر امبیٹ کر نے سمجھایا میں ڈاکٹر امبیٹ کا نام اسی لئے لے رہا ہوں اس میں کیونکہ اس سوسائیٹی کا نام ہے پریار امبیٹ کر سوسائیٹی امبیٹ کر نے کہا ہے سوادین تھا ہے بولنے کے لئے آپ بول سکتے ہیں فریڈم آف سپیچ ہے لیکن اس پر ریزن بل ریسٹرکشن ہوں گے جیسے آپ نہیں کہہ سکتے ہندوستان کا چار ٹکڑا کر دو آپ کا عذikار نہیں ہے بولو گے تو جیل سیڈیشن پر ہر چیز پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں کپڑے کے بینا پیدل جاؤں گا سڑک پر یہ میرا آزاد ہی ہے کہ میں کپڑا پہنتا ہوں کی نہیں پہنتا ہوں not allowed constitution میں absolute میں اس کے لئے بھی عذikار نہیں تو یہ reasonable restriction constitution میں لکھا ہے اور یہ لوگ جو کر رہے تھے وہ تو constitution کے ورود میں کر رہے تھے اور اسی لئے جیسے ہمارے سویتی ایرانی سے چٹھی گئی وہاں کے ڈریکٹر نے جو کرنا تھا انہوں نے کیا صحیح کیا بڑا کی بگٹن شکتیاں انیک ہم لوگ ایک نہیں ہم اسی پرسنٹ ہیں چالیس پرسنٹ ایک ہو جائیں گے تو پارلیمنٹ میں آپ کو ٹو تھرڈ مجارٹی ملے گی اس بار تھرٹی پرسنٹ کٹھے ہو گئے ہمیں مجارٹی مل گئی اگلے چناؤ میں چالیس پرسنٹ کر دو ٹو دھرڈ مجارٹی مل جائے جو ہمیں سمدیدان میں کرنا کر سکیں گے کیا کرنا ہے صرف اپنے کو ہندو مان نا ہے یہ جو برن ویبستہ چار بنی یہ کشنا بھگوان نے صاف کہا ہے گیتہ میں کہ یہ گن کے آدار پر بنی ہے یہ ایک انشاسن ہے یہ ستہ کا ویکیندری کرن یہ جنم سے جڑا نہیں ہے جنم سے بننے کے لئے کوئی پردی بند نہیں ہے پرنط انیواری عطا ہوئی نہیں ہے ویشوہ امیتر ریشیوں کے ریشی تھے لیکن شتریہ گھر میں پیدا ہوئے جنہوں نے مہربارت لکھی وید ویاسا ان کا ماں مچوارہ تھی والمیکی کے بارے کہا جاتا ہے والمیکی کی سمودائی بھی مانتے ہیں کہ وہ دلت تھے دلت پریوار میں پیدا ہوئے لیکن مہاری شی بنے اور رامائن لکھی کالی داسا تو جنگلوں میں شاکہ کارتے تے پیڑوں کے ونباسی تھے وہ مہا کبھی بنے مہاری شی اور مہا تو اسی لئے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کی جرم سے یہ تو ایک انشاسن ہے برامن ہے تو پھر ودیاء پر آپ کو اندرت ہونا ہے آپ کے پاس سمپتی نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس شستر نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس بھومی نہیں ہونا چاہیے سادان کپڑا پہننا چاہیے اسی لئے جب ہم دیکھتے ہیں ایسے ویکٹی کو انجانے ہم اس کو آدھر کرتے ہیں جیسے مات مگان لنگوٹی پہن کے گھومتے تھے ہم نے ان کو آدھر کیا اور امریکہ میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئی جب میں بدیاتی تھا وہاں لوگ کو یہ پوٹ تیسے میں اس آدمی کے پیچھے کیسے آپ جا سکتے ہو دوبلا پتلا اس کا سکیلیٹن بھی دکھتا ہے ربز بھی دکھتا ہے اور لنگوٹی پہن کے گھومتا اس کے پیچھے آپ کیسے جا سکتے ہو میں نے پوچھا کہ آپ کے دیش میں نیتا کیسا ہو چاہے بلکل شاندار سوٹ بوٹ تائی چمکا و جوتا نہیں تو ہم اس کو نیتا نہیں مانے گے ان کے دھرما گرو کو بھی نہیں مانتے جب تک وہ سیٹن گاؤن میں نہیں آتے پوپ دیکھیں کتنا سجا وہ آتا ہے ہماری دیش میں ہم نے کبھی ہی نہیں یہ سوچا کہ دن کے آدار پر سماج میں آپ کی کیا لیکن دھرم کے اس میں ڈوب جانا یہ ہمارا نہیں تھا تو میں آج